انہوں نے بھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لائیں کی مائک نمبر ایک میں مائک نمبر ایک سے سوال کر اسلام علیکم سوری ایک بھائی اور ہیں جن کو قرآن شریف کا ترجمہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے لینا ہے جی بھائی مائک نمبر ایک سے سوال کیجئے اسلام علیکم لکٹر صاحب میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں بہت مشکل تھے یہ بہت سرم آ رہی تھی لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام قبول کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی جو رجل ہستی نہیں ہے میں بہت دل سے خوش میں آج پندرہ سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے لیکن میں سرمار اپنے چالوں لوگ سے چال کے جو آدمی ہیں مجھے ایک غلط سنچے گے کہ لڑکا تھی سار سے رہا ہے کبھی سوچا نہیں آج یہ سوچ رہا ہے میں نے اپنے دوست کے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو اس نے مجھے لے کے آیا آج مجھے بہت خوش ہی ہے کہ میں اسلام قل کرنا چاہا رہا ہوں یہ حسین میرا دوست ہے آج مجھے لے کے آیا مجھے اتنا خوش ہی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج تک کئی مندیر نہ کوئی مجید کوئی کہیں کہ میں گیا ہی نہیں ہوں کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے کہ حالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میں دوست ممیم بھائی ہیں میں بہت تاریخات عجت کرتا ہوں کہ ہاں وہ ان لوگ سب جاتے ہیں نماز مجھ پڑھتے ہیں میں یہ ہوں اکیلا کہ مندیر نہیں آتا کچھ نہیں آتا ہوں ان لوگ سب رہتا ہوں سب سیکھا ہوں سب ساتھ بیٹھا ہوں لیکن مجھے ایک ایچیز مطلب سمجھنا تھی کہ میں بھروں میں مسلمان لیکن مجھے کوئی ایریا لے کوئی یہ تو نہیں کریں گے تو میں آج دل کھول کے آیا ہوں اب دوست کے ساتھ میں میں اسلام کون کرنا ہے ماشاءاللہ دیر آئے درست آئی بھائی خیر ہے کہ پندرہ سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے اور جیسے میں نے کہا اکثر یہ شرم اور یہ حیاء جو ہے یہ شیطان کے طرح سے شیطان رکھتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے اور اسے رکھتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائیں گا اور اکثر لوگ اس کے وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے الحمدللہ آپ نے حمد کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدوے سے قبول فرمائے آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے ایک اللہ ہے آپ مانتے ہیں کہ بودھ پر اس کی مورتی پوجا غلط ہے غلط ایک دم غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں ایک دم دل سے کوئی بھی جبردستی نہیں آپ کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے کوئی بھی جبردستی نہیں کر رہا مالی زباو فیڈیکل پریشر ماشاءاللہ میں قلمہ دھراؤں گا عربی میں آپ بھی دھرائیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رسولہو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے ان کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے دل تو آپ کا پندرہ سال سے کہہ رہا ہے آج آپ نے ظاہر کرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جدد ہے تو قبول فرمائیں اور میں دعا کرتا اللہ اللہ سے آپ کے مشکلات کا حل فرمائیں اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائے میں آپ سے ملنا چاہتا مل سکتا ہوں ضرور اب آپ سکتے میں آپ کو انشاءاللہ درجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجئے جو بھائی کھڑے جو بھائی کھڑے جو بھائی کھڑے پہلے جو بھائی کھڑے جو بھائی کھڑے جو بھی آپ کھڑے اور درہنے ویدیو کے لئے سوال، ہمیں سامدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل موڈلنگ ایکٹنگ یہ جائز ہے کہ نہیں انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے حرام انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہیں تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے جو بھی آپ نے کہا اکثر تو ٹی وی سیریل ہے فلم ایکٹنگ ہے موڈلنگ ہے یہ حرام ہے کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامی ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے اس کی کمائیں Give me some examples of حلال یا حرام means for حلال حلال بھائی صاحب پوچھنا چاہتا ہے example دیجئے مثال کے طور پہ پیش ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے پیش ٹی وی پہ ہمارے بچوں کے annual day کے سیریل آتے ہیں وہ بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ کو اللہ کے طرف لے کے آرے ہیں وہ حلال ہے لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہیں وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں اس میں بے ہجابی ہوتی جو لوگ کپڑے پینے ہیں وہ کپڑے پیننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے اس کے اندر ہجاب نہیں ہوتا ایکٹنگ موڈلنگ اگر آپ ایسے موڈلنگ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ جو خواتین اگر موڈلنگ کرتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے وہ سب حرام ہیں میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈوی کے بارے میں سنا ہے بی ایم ڈوی بی ایم ڈوی گاڑی بہت فیمس ہے خصوصا نوجوانوں میں مرسڈیس فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈوی مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈوی کے ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے وہ بی ایم ڈوی گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے لڑکی کھڑی ہے بکنی پین کے ہوئے بکنی پینے ہوئے اور وہ ایڈ میں لکھا ہے تیلس ڈرائیو ہر ناؤ ہوں دا گرل اور دا کار تیلس ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو کس کو گاڑی کو یا لڑکی کو تو بکنی پین کے لڑکی آگے کھڑی ہے یہ حرام ہیں تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ ہم ہمارے بیمیاں ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں women's right تو اکثر یہ فلم کے اندر اکثر فلم کے اندر ننگا بنا ہوتا ہے اگر ننگا بنا نہ ہوتا ہے دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا ایسی موڈلنگ کرنا غلط ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں پیس ٹی وی پہ پیس ٹی وی پہ ہمارے مقرنین ما شاء اللہ پرومو کہتے ہیں موڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو اور وہ چلتے آرہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے یہ اللہ اڑے تو اگر جو چیز انترٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں ہمارے عشور ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں تو جائز ہے لیکن اکثر یہ انترٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکٹنگ موڈلنگ اکثر حرام ہیں تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہیں حلال چیز کے ذریعے حلال ہے خوب دانسوزو کسٹین بھائی صاحب آپ کچھ آپ کچھ موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی نہیں the point is my friend should ask me this question but like he was crying like from a long time back so he was unable to ask you this question from you so he pointed to me and so that I will mashallah تو اسے انگریز میں کہیں گے پروکسی پروکسی بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لئے اسے اسے عزادت نے دی جا دیتی جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب بھائی ہم کو برین ایمرش ہو رہا ہے مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے ہم مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ایمرش ہو جائیں گا تو یہ یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رائیٹ آپ پروفیسر ہے یا آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنے یا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماندے خدا ہی کے دیکھئے میں سبھی ریلیجین کو مانتا ہوں even that I am in jain تو میں وہ بھی مانتا ہوں میں like حیثیحیوں کو بھی مانتا ہوں مسلم کو بھی مانتا ہوں سبھی کو مانتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں ہے because پیپر لائی ون God is one right everything is one thing is thinking if you think like in a right way everything is good so it is not like that you you respect this religion you respect that religion every religion is good میں صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں سب دھرم کو رسپیک کرنا چاہیے سب دھرم صحیح ہے سب دھرم کو رسپیک کرنا میں بھی مانتا ہوں قرآن مجید میں بھی لکھا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سوانٹ میں رسپیک کرنا الگ ہوتا ہے ماننا الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیک کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے لیکن میرا فارمیلا کیا ہے میرا فارمیلا یہ جو میں نے آئے شروع کی شروع بات میں اس سوال جواب کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی سورہ عمران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چھو سر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کریں اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں اگر وہ پھر مر جائے تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں میں مسلم ہوں تو یہاں یہاں میں کیا کہتا ہوں کمنٹ فارمیلر میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں کم از کم یہ ماننے کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی طرف سے ٹھیک ہے تو ہندو کہیں گا مجھے کوئی حرض نے ماننے کے لئے کیا وید خدا کا غلام ہے وہ کرشن کہیں گا مجھے کوئی حرض نہیں ماننے کے لئے کہ بائبل خدا کا غلام ہے مسلم کہیں گا کہ مجھے کوئی حرض نہیں ماننے کے لئے قرآن اللہ کا غلام ہے بعد میں میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہب کتابوں میں یقصہ ہے تو میں ایم اوہ سٹوڈنٹ اف کمپائیٹیف علیجن اسلام اور تقابل مذہب کا میں طالب علم ہوں تو رسالت کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کے کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے میں حوالہ دے چکا ہوں ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں چندو گیا اپنا چپٹ نمبر سکس نمبر ٹو واس نمبر ون ستہ سیسر و پہشے چپٹ نمبر ٹو واس نمبر نائن ستہ سیسر و پہشے چپٹ نمبر فو واس نمبر نائن یجروے چپٹ نمبر ٹری ٹو واس نمبر تری سب میں لکھے لئے بھگوانے کے امورتی پوچھا غلط ہے اب بائبل پڑھیں گے بک آف ڈیٹرانمی چپٹ نمبر ٹو واس نمبر فو اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے قرآن میں لکھے رہے سورہ اکلاس میں سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار کہ قلوال لاوت کہو کہ خدا ایک ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یقصہ ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو جو اقتلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے صحیح یا غلط کل ڈسکس کریں گے آپ پروفیسر ہے آپ کو بتائے گا کہ جو چیز سارے کتابوں میں یقصہ ہے تو اس طرح فیصد صحیح ہونا چاہیے جو چیز میں اقتلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے کہ صحیح ہے کیا غلط تو یہ فارمیلہ جو ون ڈائیگرام ہوتا ہے پروفیسر ہے نا ون ڈائیگرام مطلب کومن it belong to both the circles ما شاء اللہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے theory x and practical x theory y and practical y theory بولنا آسان ہے بہت سے مقررین تقریق کرتے لیکن عمل نہیں کرتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں تقریق کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکھوں خدا آپ کو بھی وہ دے کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کریں ون ڈائیگرام ون ڈائیگرام سے یہ معنوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اہم مذہب ہندوئزم کرشانٹی جوڈائزم اسلام پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب مذہب کے ٹھیکے دار مذہب کے ٹھیکے دار کیا سکھاتے ہو چھوڑو we have to go to the source مذہب کے ٹھیکے دار اپنے فائدہ کے لیے اپنے فائدہ کیلئے بھوچتے غلط چیز سکھاتے what is truth you should follow so when we go to the source source پہ جاتے پتا چلتا ہے خدا ہے کہ بودھ پر اسی غلط ہے آخری بیغم حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے لئے کہ شراب غلط ہے ہندوئزم میں کرشانٹی میں جوڈائزم میں اسلام میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے لئے پوک حرام میں ہندو مذہبی کتاب میں لکھے لئے بائبل میں لکھے لئے خوران میں لکھے لئے تو کیوں نام کم از کم جو چیز یقصہ ہے اس کے پر عمل کریں جو چیز اختلاف میں وقل ڈسکس کریں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وین ڈائیگرامہ پروفیسر ہے آپ کو ماننا چاہے جب بولتے ہیں اور ڈیلیجنز کی ریسپیکٹ کرتے آپ تو اور ڈیلیجنز جو کہتا ہے اس کے پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے دیکھئے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں لیکن پہنے چیز میں پانچ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے لائف میں نمو اریہنتان means سبھی اریہنتوں کو نمشکار نمو صدھانم سبھی سادوں کو نمشکار نمو سبھی اریانوں کو نمشکار نمو جھائنام این نمو لوحی سوے سوے سامنا مطلب سبھی لوحوں پروش کو نمشکار تو سبھی کو نمشکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں کیا مطلب ہے نمسکار کا نمسکار کا مطلب آپ کی moral values you give the respect don't give me the exact literal meaning what is the meaning of نمسکار اس کا root word کیا ہے آپ بات کر رہے سانسکرٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا نمسکار کا مطلب کیا ہے what is the literal meaning of the word نمسکار آپ کہہ رہے ہیں آپ professor ہے میں طالب علم ہوں میں اپنے آپ کو student کہہ داؤں student professor سے پوچھ رہا ہے آپ نے نمسکار کا لفظ استعمار کیا نمسکار 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 میں طالب علم ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کے معنی کیا ہے آرین سے نمسکار شادو سن سے نمسکار نمسکار کے معنی کیا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ student لفظ پروفیسر پہ اونچا ہو جاتا ہے نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں بتائیے نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے سانسکرٹ لفظ ہے ادم نممے سے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اسی لئے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں یہ ہندو فلسفی ہے ہندو فلسفی لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے وید وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھے لیا ایک ہی عشور کی عبادت کرو یہ پانتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے پانتھیزم مطلب سب کچھ خدا اکثر ہندو سے پوچھیں کتنے خدا ہے کون کہیں گا تین کون کہیں گا دس کون کہیں گا سو کون کہیں گا تیتیس کروڑ ایک بدوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابے کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا خدای کیے تو اکثر ہندو بلیف کرتے سلوسیپی جیسے کہتے ہیں پانتھیزم پانتھیزم مطلب everything is got سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے یہ چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خجا ہے پیر خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے پیر خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے ہندو سے everything is got we مسلم سے everything is got g o d with an apostrophe so major فرق ہے کا کا یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے the difference is the apostrophe yes ہندو سے everything is got مسلم سے everything is got g o d with an apostrophe if we can remove the apostrophe yes we'll be one کیسے کرے go back to your scriptures وید پڑو اپنیشت پڑو قرآن پڑو یہ کہا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادم نمہ میں نمازکار نہیں کہیں گے خدا خدا ایک ہی ہے ہندوزم کا بھرامہ سترہ اکم بھرام بیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے تو اسی لئے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے theory is important is putting into practice theory پہ بولنا چاہے چھوڑی مت کرو میں چھوڑی کر رہا ہوں جھوڑنے بولنا چاہے میں جھوڑ بولنا ہوں کیا فائدہ تقریر کرنا ایک غلق بات ہے عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے اسی لئے اسی لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور متعلق کیجئے دکر مذہب کا کم از کم شروع میں یہ تو مان لو متعلق کے بعد کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کی بدپرستی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا چلیں گا دکر مذہب میں اسلام میں ہندوئزم میں کرشینٹی میں جوڈائزم میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی خوبیران سلسلو قشق مدی سایدیشون موسیقی موسیقی